السلام علیکم آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ بڑا ہی سنجیدہ موضوع ہے اور حال ہی میں کلنگانا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سال 2019 کے نتائج کے بعد جو افسوسناک واقعات جو ہم نے اغباروں کے ذریعے ٹی وی چینلز کے ذریعے جو سنے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہم آج حاضر ہیں جناب ڈاکٹر سید علی لقمان حسینی صاحب کے پاس جو کہ گینم اکیڈمی انجینئر کالیج کے ڈائریکٹر ہیں اور موضوع ہے طلبہ کی خودکشل میں صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ امتحان میں فیل ہونا کیا وہ ڈیڈ اینڈ ہے کیا طلبہ کوئی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں سوچتا میں صاحب کا استقبال کرتا ہوں اسلام علیکم کیا صاحب بلکل کا کوئی ڈیڈ اینڈ ہے بچوں کو ڈیڈ اینڈ ہے بچوں کو ڈیڈ اینڈ ہے جی بلکل صحیح بتا رہے ہیں سٹوڈنٹس کیونکہ زیادہ میچور نہیں ہوتے اور مشکلات سے کوپ کرنے کے اندر کوپ کرنے کی ان کے اندر بھی ساتھ صلاحیت پوری طریقے سے پیدا نہیں ہوتی اور انفرچنیٹلی ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں یا ہماری اپ برنگنگ سسٹم میں اس طرح کا کوئی جو ہے ٹریننگ ٹیچنگ یا ایسا کوئی پروویزن نہیں ہے جس میں بچوں کو ہم کوپنگ سکلز سکھا رہے ہوں تو جس کی وجہ سے بچے بچے یہ کوپنگ سکلز سیکھ نہیں پاتے اور جب بڑے حادثے یا حادثے کے اندیشے سے دوچار ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ خودکشی اس کا ایک solution ہے اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے آج کل سوسائیٹ کا انسیدنس بڑا ہے سر اس کے اندر یہ لوگ شامل ہیں پیرنٹس ہیں سکول ہیں ہم آگے بڑھ کے بات کر رہے ہیں جی آپ نے بھی کہا کہ بچے کوپپ نہیں کر پا رہے ہیں چلی ہم بات کریں گے کہ وہ بچے جو سکولنگ میں ہیں وہ بچے جو آپ کے انٹرمیڈیٹ میں ہیں وہ سیونٹین، ایٹین تک پہنچتے ہیں لیکن ایسے بھی باقیات ہوئے ہیں یہاں تک سکولرز انہیں بھی سوسائیٹ اتمت کیا وہ تو ایک مچریٹی لیول پہ تھی ہوں گے صحیح ہے دیکھیں ایک چھوٹا بچہ اس کے لئے اس کا بال کھینچ لینا ہے اگر ہم اس کی گیم کھینچ لیں اس کا بال کھینچ لیں اس کے لئے سٹریس فل ہے ایک سسی کے انٹر کے بچے کے لئے اگزیمنیشن میں فیل ہو جانا سٹریس فل ہے اور ایک 35-40 کے پرسن کے لئے اپنے وائپ یا ہزمن کو میز لوس کر دینا سٹریس فل فیکٹر ہے اس طرح سے سکولرز کے لئے جن کا آپ شاید ذکر کر رہے ہیں جو ایون کافی میچیوریٹی کے باد اچھا آپ ریسر سکولرز کی بات کرنا اچھا ریسر سکولرز کے لئے ان کا جو کیس تھا وہ کافی پولٹیکل بھی اس کے ڈیمنشن ہیں اور کسی بھی سوسائیٹی میں اگر آپ کو ایک انداز سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے ریگلرلی اور آپ جب اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو اس کا بھی کوئی سولیشن نہیں ہے تو اس طرح کے واقعات ہونا تھوڑا سا جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے ایک تو یہ ہے دوسرا ہم دیکھے ہیں کہ پولٹیکل لیڈرز کے سپورٹ میں بھی لوگ اپنے اوپر کرو سندھال کی سوسائیٹ کیے ہیں ایسے بہت ہوئے ہیں ایسے ہوئے ہیں تو it is not only about stress and depression لوگ جب کسی پروٹیسٹ میں ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مر جانا ایک impression کریں گا تو اس موقع پر بھی لوگ سوسائیٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں ہوں گے ہم ہسٹری میں پڑے ہیں گاندھی جی ٹوئنٹی ون ڈیس پاسٹ رکھے تھے وہ سٹائر میں کیا بلنا چاہیے فاسٹنگ تھی ہو سکتا وہ مر سکتے تھے isn't it تو ابھی ایروم شہرمیلا ہے وہ کسی کاوس کے لیے تھا وہی تو کاوس کے لیے بھی لوگ جو ہے اپنی جان دینے کے حد تک تیار ہو سکتے ہیں تو it need not be only stressful تو روہت ویمولا کا جو case ہے وہ یہ جو بچے سوسائیٹ کر رہے ہیں اسے تھوہا سا ڈیفرنٹ ہے اور اس کے علاوہ دوسری بھی پولٹیکل ایکٹیوی جو سوسائیٹ کرتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ چوری ہے now coming back to the students committing suicide وہ کیونکہ وہ ہمارا جو ہے بہت امپورٹنٹ جی وی سے زائد طلبہ جو ہے انٹرمیڈیڈ ہے اسے سی میں بھی ہے گریجویشن میں جیسے اگر ہم کل کی بات کریں need get results کے بعد بھی ایسے ہاں بلکل بلکل اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں بیسیکلی کوپنگ سکلز نہیں سکھا رہے ہیں بچوں کو میں دیکھا ہوں اعتراف و اتناف میں بھی آپ بتائیے میرکو میں آپ سے پوچھوں گا آپ ایک چھوٹے بچے کے ساتھ جو ہے کیرمز کھیل رہے ہیں بچے کی عمر ایک آٹھ سال ہے نو سال ہے آپ سے چھوٹا ہے بہت آپ کیا چاہیں گے وہ ہارے یا جیتے آپ سے خیرمہ کو depend کرتا ہے ان جنرل جو ہے ان جنرل پیرنٹس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو جیتانے کی کوشش میں رہے ہیں خود ہارنے کی چکر میں رہے ہیں تو ہم بچوں کو جیت کی عادت ڈال رہے ہیں مسلسل ہار سے ان کو سامدھانے کرا رہے ہیں تو بچہ جب ہاریں گا صحیح میں تو اگدم ریاکٹ کریں گا جب انہیں ٹارنمنٹ میں ہاریں گا یا کامپیٹیشن میں ہاریں گا تو اگدم سے ہار کو نہیں لے پائیں گا تو میری جو سٹریٹیجی ہے اگر میں بچوں کے ساتھ انڈلش ہوتا ہوں ایسے کسی گیم میں تو ایک مرتبہ جیتتا ہوں ہونا بل کر جیتنا آسان ہے بچوں سے ایک مرتبہ جیتنے دیتا ہوں تاکہ وہ جیت کا بھی مزا چک لیں اور ہار کا بھی مزا چکیں دونوں پہلون کے سامنے دونوں سامنے ہو تو کوپنگ سکلز آتے ہیں بچے کے اس کے اندر اور وہ دونوں کو آسانی سے خوبول کرنا خوبول کرنا سیکھ لیتا ہے جیت کو جو خوبول کرنا بہت زوری ہے بلکل اور ایک چیز یہ ہے کہ کوپنگ سکلز تو ایک ہوگی دوسرا جو ہے ویزن ہم جو ہے ایک میوپک سوسائیٹی کر رہے ہیں میوپک سے مراد تنگ نظر بلکل شورٹ سائٹیڈنس اور شورٹ سائٹیڈنس ہے تو ہم سمجھتے کہ یہی چیز دندگی ہے یہی میرا جو ہے اچھیومنٹ ہے اور یہی مجھے کرنا چاہیے تھا لانگ ٹرم جو ہے ویزن نہیں ہے اگر کوئی بچہ فار اگزامپل انٹرمیڈیڈ ماتھمیٹکس میں یا بائی پی سی میں فیل ہو جاتا ہے اور ایم سیٹ انجینیئرنگ نیٹ وغیرہ سے ڈسکنٹینیو کرنا پڑتا ہے اسے تو اگر وہ سمجھ لے کہ یہی میرا مقصد تھا تو ہی میں ایک انڈ اپنے دیپریشن بلکل بلکل اگر وہ سوچے کہ ماتھمیٹکس اور سائنس is not comfortable for me so let me go for law جی جی let me go for business let me go for something else تو یہ ویژن جو ہے وہ بھی create ہونا ہے ایک تو coping skills ہے ایک جو ہے تو وہ ویژن یا create ہونا ہے یا اس کو create کرنا ہے یا اس کو اسے ماہت کو بنانا ہے بچوں میں ہونا ہے سو مراد پیرنٹس کا اور ٹیچرز کا کام ہے بلکل ٹیچرز اور پیرنٹس اگر یہ role play کریں کہ دیکھو بیٹا یہ نہیں تو کوئی بات نہیں اور سائی لیکن میکزمم پیرنٹس کو دیکھا گیا بچوں کو ایک یا دو آپشنز کے ساتھ ہی ختم کر دیتے ہیں اس کا ایک میجر پرابلم یہ ہے کہ خود پیرنٹس بھی واقف نہیں ہیں جب میں پیرنٹس سے کانسلنگ کرتا ہوں تو میرے کو اندازہ ہوتا کہ پیرنٹس کو بھی واقفیت نہیں ہے کہ ایک سی سی کوئی بدنام کورس یا بیکار کورس نہیں ہے پیرنٹس بچوں کو انسیج کر رہے ہیں کہ ایم پی سی بائی پی سی لو سی سی آپ جو ہے اوائیڈ کریئے کیونکہ سی سی جو ہے اس میں کوئی اپرشنٹیس نہیں ہے میں جب ان کے سامنے کھول کے بتاتا ہوں کہ سی سی میں کتنے سارے اپرشنٹیس ہیں وہ دنگ ہو جاتے ہیں ارے صاحب ہمار کو بھی نہیں معلوم تھا تو پیرنٹس کے پاس بھی خاص سے اس طرح کی اطلاعات نہیں ہیں جیسے بچوں کو گائٹ کر سکے صاحب ڈیو ایچ او کا جو ڈیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ ہر چالیس سیکنڈ میں ایک آدمی اپنے آپ کو خلاق کرتا ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ کچھ بھی وجہ ہو سکتا ہے جی ہاں جی ہاں number of reasons good and bad دونہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور لیکن ہم جب یہاں انٹرمیریٹ کے ریزلٹس کی جو بات کریں یا وہ بچوں کی خوت پیشی کی ہم اگر بات کریں تو وہاں کہیں 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 اس میں کہیں دپارٹمنٹ کی کوتا ہی رہی ہوگی ہو سکتا ہے اور ایک جو ریسنٹلی جو پیپر میڈیا نیوز ہے وہ یہ ہے اس نے ایسا کوٹ کیا فیل پاس فیل مراد یہ کہ پہلے وہ فیل ہوا پھر اس نے پتہ شکیا پھر اس کے بعد نتائج اعلان ہوئے ریبری فیکشن کے بعد تو وہ پاس ہوا پھر یہ پیرنٹس جو ہے اس کے پاس ہونے پر پولیس کمپلین کر رہا پھر سے بہت نتائج اعلان کرتا ہے کہ نہیں that was mistakenly uploaded پاس ایزلٹ تو کتنا بڑا دو تین چیزیں ہیں عمومن ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک event specific event کو لے کر اس کے تعلق سے ایک strong opinion بناتے ہیں جبکہ ہمیں یہ reasonably یہ سوچنا چاہیے کہ غلطی errors mistakes یہ کوئی پہلی دفا نہیں ہوئے ہیں اور آخری دفا نہیں ہوئے ہیں یہ خوتہ رہتے ہیں بہت نتائج پارٹ آف لائف پارٹ آف لائف ہے چھوٹے لیول پر اگر غلطی ہو اکیلے چھوٹے انسان سر چل رہا ہے تو وہ گر جائیں گا اس کو مار لگیں گا بڑے لیول پر اگر غلطی ہو پردان منتری غلطی کر دیئے یا جو ہے دیپارٹمنٹ غلطی کر دیا تو متاسکرین زیادہ ہوتے ہیں لیکن غلطی کا ہونے کو ہم رد نہیں کر سکتے کوئی بھی سسٹم لے لیجئے یو ایس کے سسٹم میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں رشیہ میں بھی ہوتی ہیں نو سسٹم میں اس پری پرم تو لیکن اس کا ریسپونس کیا یہ صحیح ہے یہ بڑا کوششن ہے کیا ہم اس کے ریسپونس ریاکٹ کرنا کیا ایسا صح درست ہے کیا ہم سوسائیٹ کر لیں اس کو لے کر جبکہ اب دیکھئے اکثر لوگ واقع نہیں ہوتے کہ اس کے بات کیا ہونے والا ہے کیا کسی کی سوسائیٹ پروبلمس کو ریزول کر دے گا نہیں نا وہ شاید لیکن وہ کرنے والے ہی سوچتے ہیں کہ this is the solution اور اس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ skip ہونا چاہتے ہیں فیش کرنا نہیں چاہتے ہیں وہ سپار آف ڈا مومنٹ ہوتا ہے in majority of the cases سپار آف ڈا مومنٹ یعنی کہ وہ اس وقت پر وہ situation میں ہوتے اور جو سوسائیٹ ایٹ کمٹ کر دیتے ہیں ایک چھوٹا سا ہم ایک سٹوری سناتے ہیں یہ سوسائیٹ کاؤنسلنگ کے دوران ایک لیڈی تھی اور یہ ریال سٹوری ہے ایک لیڈی تھی جو یہ لکھ رہی ہے آرٹیکل ایٹ ایٹ ایج آف سکسٹی اور سمچنگ سو شی رائٹس ان ہر آرٹیکل کہ میرے ہزمنٹ کی ڈیت کے بعد میرے چار بچے تھے اور چھوٹی بچی تو بلکل گود کی تھی تین بچے سکول جایا کرتے تھے تو میں اتنا ڈپریزڈ ہو گئی کہ میں ایک دین سوسائیٹ کرنا چاہ رہی تھی بچے سکول گئے تھے میرے کو اتنا یخین تھا تاکہ سوسائیٹی ٹیک کر لے گی چرچ ہے چرچ ویل ٹیک کر آف ڈا کیٹس تو بچے کو لے کر میک سوسائیٹ کرنے کے لئے تیار ہو گئی تو میں اپنے پورے وینڈوز بند کی ڈورز بند کر دی اور گیس سیلنڈر آن کر دی تاکہ گیس ریلیس ہو جائے اس کے بعد چھوٹی سی میکس ٹک اور ڈھول ہوم ویل گو بسٹ یہ ان کا پلان تھا تو جب یہ پورا کام کر دی ہے اپنا تو بچی جو ہے ان کی رونے لگی میرے کو باہر دکھنا ہے کھڑکی میں سے اب انہوں بھی رو رہے ہیں بچی بھی رو رہی ہیں آخر جو ہے تھوڑی دیر کے پاس ان کو احساس ہوا کہ چلو بچی کی خواہش پوری کر دیں گے تو وینڈو کھول کے بچی کو باہر بتا دی ہے جب وینڈو بند کر کے جب تیلی جلائے تو گیس پوری چلی گئی تھی سوسائیٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں اور آج یہ لکھ رہے ہیں اپنے ارٹیکل میں میں اپنے بچی کی شکر مند ہوں کہ انہیں وہ ایک مومنٹ پہ وینڈو میرے سے کھولا دی تو آپ دیکھیں وہ چھوٹا سا ایونٹ اور مومنٹ ہوتا ہے وہ ایونٹ اور مومنٹ کو لڑکا یا جو ہے جو سوسائیٹ کر رہا ہے اس کو پار کر لے اگر تو وہ بچ جاتا وہ مومنٹ بہت کریشل ہوتا تو اس کے لیے اس وقت کئی سار چیزیں نہیں سوچتا میں مر گیا تو میرے پیرنس کا کیا ہوں گا میرے دوستوں کا کیا ہوں گا وہ جو فران چیز میری بہت امپورٹنٹ ہے اس کا کیا ہوں گا یہ سب وہ رہی سوچتا اس وقت اس کا ایکشن جو ہے اپنے آپ کو ختم کرتا ہوتا ہے سب اگر کسی کے لیے بات کریں انیشنل سٹیجز میں اگر بات کریں تو یہ بھی واقعات آئی ہیں کہ یہاں تک سکولی طلبہ سکول کو جانے والے سکوڈنس اس میں دو چیزیں بہت نمائع ہیں پتا نہیں ہے ہمیں آسانی سے کیوں نظر نہیں آتی اپنا انٹیٹینمنٹ جو سیکٹر ہے انڈسٹری جو ہے انٹیٹینمنٹ انڈسٹری میں بھی سوسائیڈ کو درشاہ جاتا ہے اور انٹیٹینمنٹ انڈسٹری نے ہمیں اتنا سیلف سینٹرڈ بنا دیا ہے مجھے کوئی چیز نہیں ملی تو میں کسی ہر تک چلے جاؤں گا یہ جو ہے کیریکٹر ایک فلم کا کرتا ہے اور ایک تیلویجن سیریل کا کرتا انہیں ہر ہر ہی ٹرائز تو ترن ایوری سٹون تو اچھیو تو سیلف سینٹرڈنس کریٹ ہو رہی اس کے اندر ایک انسان کو لے گے تو جب ویور ہے تو انہیں بھی سیلف سینٹر ہو جائیں گا اتنا سیلف سینٹر ہو جائیں گا کہ انہیں اپنی ہار نقصان برداشت نہیں کر سکیں گا ایک تو یہ ہے چھوٹی وجہ ہے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے تو ایک روزان رہا انٹرنیشنل سرویز بھی بتاتے ہیں آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھیں انڈیا میں بھی وہ یہ روزان ہے کہ مسلمانوں میں سوسائیڈ ریٹ کم تھا لیکن اب بڑھ رہا ہے ہم ابھی ریس میں بہت پیچھے ہیں لیکن مسلمانوں میں سوسائیڈ ریٹ کافی کم تھا اور اب بڑھ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری دین سے جو دوری ہوئی ہے وہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے اسلام میں سوسائیڈ کو حرام حرار دیا گیا اور اب حرام اور حرار کی تمیز باقی نہیں رہ جائے تو پہلے وہ تمیز تھی اس لئے سوسائیڈ لوگ نہیں کیا کرتے تھے غالباً امجد علیہ آبادی کا شیر ہے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چائن نہ پائیں تو کدھر جائیں گے تو وہ جو ایک ڈیل خوف تھا مرنے کے بعد کیا ہوں گا وہ جو ہے نکال دیا جارا رہا ہے اٹیٹینمنٹ کے طرح اور ہم جو ہے پراپرلی بچوں کے اندر یا بڑوں کے اندر بھی دینی معلومات نہیں دال پا رہے ہیں یہ ہماری ریسپانسیبیلیٹی ہے جو سونس سکتے ہیں ہماری ریسپانسیبیلیٹی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر تراشہ اوڑ دالیں دین کو لے کر سب سماجی ہے دنگار سے ہم بات کر رہے ہیں ہماری ریسپانسیبیلیٹی کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اور ویسے لوگ بہت کم ہوں گے جو کہیں نہ کہیں اس کو اوپن اپ ہوکے کہیں کہ quit یا I'm quitting I quit کسی ذریعہ سے کسی سوار کے ذریعہ سے وہ اعلان کر دے کہ میں کچھ کرنے والا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اکثر جو خودکشی کے بارکیات ہیں اس میں وہ لوگ اوپن اپ نہیں ہوتے بلکل وہ اندر ہی اندر اس چیز کو سوچ لیتے ہیں جو پرسن سوچائٹ کمیٹ کرتا ہے وہ اوپن اپ نہیں ہوتا اس کو یہ بات معلوم ہے کہ میرے سماج میں یا میرے اطراف جو لوگ ہیں اس بارے میں وہ بات کرنا نہیں چاہتے اور اگر میں بولوں گا بھی تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے ان کے پاس میرے پرویمز کا سولیوشن نہیں ہے جی میرے خیال سے آپ کا جو پوائنٹ ابھی رکھے ہیں آپ سوال رکھیں اس میں کافی ڈیمیشنس ہیں 2-3 ایک ہے کہ سماج اس تعلق سے بات کرنا نہیں چاہتا کھل کے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کرنے والا خود بھی کسی موقع پر شاید کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتا کہ ایسا کوئی خدم ہوتا بلکل بلکل ہم ایک سوسائٹی کی اگر بات کریں تو ایک سوسائٹ کمیٹ جب ہوتی ہے تو اس کے آفتر ایفیکٹس اس کے آفتر ماہت میں کیا ہوتا ہے وہ ایک ایمپورٹن پوائنٹ ہے اور سوسائٹ کرنے سے پہلے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ شیئر کرنا نہیں چاہتا تو ہم دو دو جو ہے ایسپیکٹس کو لیں گے ایک پری سوسائٹ اور پوست سوسائٹ فرسٹ پوست سوسائٹ سوسائٹ ہو جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عمومن لوگ جو ہے ریاکٹ نہیں کر پاتے اگر کسی کا حادثتن موت ہو جائے یا کسی کی نیچرلت ہو جائے تو ہم کافی افسوس کا مظاہرہ کرتے اور جو ہے یعنی جو مرہومین ہیں ان کے خاندان والوں سے جا کے پورسہ دیتے ہیں بڑے آسانی کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں سوسائٹ کے بعد خاص طور پر اپنے ہی کمیورٹی میں کائسے ریسپونڈ کریں اس کا ہمارے پاس کوئی سلوی وہ نہیں ہے ایک ایگزیمپل نہیں ہے ہم جا کے پورسہ دینا نہیں دینا حتیٰ کہ ڈیویٹ یہ بھی ہوتی کہ جنازے کی نماز پڑھنا یا نہیں پڑھنا تو سوسائیڈ کم کم ڈسکزڈ پوائنٹ رہا کیونکہ وہ سوسائیڈ کرنا ہرام ہے سوسائیڈ کے بارے میں ڈسکزڈ کرنا ہرام نہیں تو مگر جو ہے یہ تک بھی ماہول نہیں بنانا چاہتے کہ وہ ایٹمٹ نہیں کرنا اس طرف نہیں جانا وہ پری سوسائیڈ ہے وہ ماہویل آئیل کم ڈا پوائنٹ تو دیکھئے ایک سوسائیڈ تو ہو گئی ہم بچے کو واپس نہیں لاسکتے جو بھی سوسائیڈ کریں اب ہمارا کام ہے کہ پریونٹ کرنا ہے نیکسٹ جنریشن کو یا نیکسٹ جو بھی بچے ہیں تو اس کے بارے میں بات کریں سوسائیڈ جو ہو چکی ہے اس کے بارے میں بات کرنا ہے لازم ہے جی تو پوسٹ سوسائیڈ ہمارا یہ بیہیویر ہونا چاہیئے کہ ہم سوسائیڈ کو لے کر ڈسکس کریں فیکٹرز کے اوپر کیا آپشنز تھے بچے کے پاس کیوں ایسا ہوا ہوا who is responsible who can be who is to enable سکتے ہم تو we cannot say who was exactly responsible تو پوسٹ سوسائیڈ ہمیں ڈسکس کر کر جو بچے ہیں چھوٹے جو مچیور نہیں ہیں زیادہ ان میں جو ہے شعور ڈالنا چاہیئے کہ سوسائیڈ is not the right option ایک اب پریسوسائیڈ جو کنڈیشنز ہیں جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ بچہ خود بھی شیئر کرنا نہیں چاہتا کہ اس کو سوسائیڈ بچہ ہی نہیں نہیں بچہ سوارہ جو جو وہ وہ شیئر کرنا نہیں چاہ رہا کہ میں سوسائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے ہمارے جو سوسائیڈی ہے سوشل کلچر ہے اس میں کمیونیکیشن اتنا ایفیکٹیو نہیں ہے انفرچریٹلی ہم دیکھئے کوئی اگر اپنی ویکنیس بتا رہا ہے تو ہم اس کا مزا خوڑاتے ہیں سوسائیڈی مین جنرل اس کے سامنے نہیں بھی اڑائے تو اس کے پیچھوڑ آئیں گے اور ہم اس کو جو ہے اس کے پیچھوڑ کر سکتے یا انہیں نہیں کر سکیں گا تو لوگ جو ہے ایک سٹریس لیول پہ اتنا چلے جاتے ہیں کہ بددن ہو جاتے اور شیئر کرنا کوئی فائدے من نہیں سمجھ گا میں پاپا کو بولوں گا بھی تو انہوں بولیں گے تم ایسا کرو تم ایسا کرو انریالیسٹک چیزیں بولیں گے میں دوستوں کو بولیں گا تو انہوں مزا خوڑائیں گے فلاں کو بولوں گا تو انہوں خیر بھی نہیں کریں گے تو یہ جو کمیونکیشن کا فقدان ہے گیپ ہے اپنی سوسائٹی میں کمیونکیشن پرابلم ہے جس میں ہم سامنے والے کو کھل کے بولنے کی محلت نہیں دیتے ایک ایک میں چھوٹا سا انسیڈنٹ کے ساتھ شیئر کروں گا میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں میں سائکولوجسٹ آلسو تو ایک میرے پاس ایک صاحب آئے اور وہ اپنے کسی کیا بولنا چاہیے ایک برے کام کا تذکرہ کیے میں ایسا ایسا کیا ہوں میرے سامنے کنفس کرنے سے کچھ وہ نہیں ہے لیکن وہ مجھے بتا رہے تھے as a part of the counselling process تو میں سنا اور کیونکہ I understand میرے کو معلوم ہے کہ وہ کس حالت میں ہوا ہوں گا کیا conditions تھے ہوں گے جو بھی ان سے غرط کام سرزد ہوا تو میں جب ان کو ایک پوزیٹیو انڈاز میں کاؤنسلنگ کر رہا تھا تو آپ پہلے شخص ہیں پہلے نہیں آپ دوسرے شخص ہیں جو میرا یہ پوائنٹ سن کر میرے کو ڈانٹے نہیں میرے اوپر چلائے نہیں آپ جو سمجھے میں وہ جو بھی گناہ چھوٹا موٹا میں کیوں کیا آپ 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 کاؤنسلنگ کرے ہیں تو انہیں نیکس ٹائم بھی شیئر کریں گا اپنے سے نہیں تو وہ ہی بل نہ شیئر تو یہ پری سوسائیڈل جو چیزیں ہیں کمیونکیشن میرے خیال سے ہمارے پاس کافی خراب ہیں لوگوں کو جو چاہیے کہ کمیونکیشن کو ایک کریش کرنا ہے پیرنٹس کو کوئی ایک مشکرہ ہے پیرنٹنگ کے تعلق سے کچھ کہنا چاہیں گے خاص طور پر کہ کیسا بچوں کو اپڑنگ کرے کیسا ماہول بنائیں کہ بچے وہ ایک سٹیپ نہ لے کافی کافی چیزیں ہیں اس کے اندر اور آج کل کے سوشل میڈیا کا ایک سب سے نگیٹیو افیکٹ یہ ہے ابھی فار ایجابل یہ ویڈیو ہمارا اگر شیئر ہوگا لوگوں میں تو یہ ویڈیو پیرنٹ بھی دیکھیں گے بچے بھی دیکھیں گے تو اگر ہم پیرنٹس کو کوئی ایڈوائز دے رہے ہیں اور بچہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ہی ویڈیو دیکھ رہا ہے یہ سب سے بڑا پرابلم ہے آپ سمجھے تو پھر بھی لیکن بولنے سے ہم بچ بھی نہیں سکتے کیونکہ پیرنٹس کو بھی ایڈریس کرنا ہے جی 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 تو سب سے پہلا پرابلم جو ہے پیرنٹس خود اپنے اندر کریکٹ کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے ایک ڈیفکل سیچویشن کو اس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں بچوں کے سامنے ایک 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 سامنے سیٹ کر رہے ہیں سو سائٹ تو کر کے نہیں بتاتے پیرنٹس بچوں کے سامنے سو سائٹ کر رہے ہیں جس فیملی میں سو سائٹ ہوئی ہے اس میں سو سائٹ کا ہونا زیادہ ممکن ہے بنیزبت ایسے فیملی میں جس میں سو سائٹ نہیں ہوئی تو وہ بھی ایک ایک اگزیمپل سیٹ ہوتا ہے بچوں کے ذہن میں کہ خاندان میں فلا شخص سو سائٹ کیا تھا تو پیرنٹ سو سائٹ کر کے نہیں بتاتے لیکن پیرنٹس جو ہے فیلیئر کو کس طرح سے ریاکٹ کر رہے ہیں اگر پیرنٹ کی مرضی کی خلاف کام ہو گیا تو وہ کیسے ریاکٹ کر رہے ہیں بچہ جو ہے نافرمانی کر دیا کیسا ریاکٹ کر رہے ہیں تو اگر وہ جو ہے بلکل آوٹ آف کنٹرل ہو کے ریاکٹ کر رہے ہیں تو دچائیڈ آلسو لونز کہ آوٹ آف کنٹرل ہونا ہے اگر آپ کے مرضی کے خلاف کام نہ ہوتا تو آوٹ آف کنٹرل پر کچھ بھی کر لو سو سائٹ is the last attempt last thing to do تو آوٹ آف کنٹرل یہ پیرنٹس کو چاہیے کہ پہلے کنٹرل میں رہیں خود کنٹرل میں رہیں ان کے مرضی کے خلاف جب کوئی کام ہو جائے چھوٹا یا بڑا تو وہ اس کو تسلیم کریں ایکسپٹ کریں ایکسپٹ کر کر اپنے چہرے پر محسکرہات رکھیں اور صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ کریں اپنے لینگویج بھی خراب نہ کر لیں تو یہ ایک ایک اگزیمپل سیٹ ہو رہا بچہ کے سامنے کہ سٹرانگ ہونا ہے I am not by circumcistence circumcistence is RYM میں حالات کر رہا ہوں حالات سے میں متاثر نہیں ہو رہا ہوں تو فرسٹ چیز یہ ہے دوسرا پیرنٹس بچوں کے ساتھ تھوڑا سا اوپنلی کمیونیکیٹ کریں جب کبھی بھی آپ دیکھیں امومن ایسا ہے ایسا نہیں کہ ہر فیملی میں ہے امومن ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ اپنی مشکل یا کوئی شکایت لے کر آتا تو پیرنٹس اس کو فوری روک دیتے تمہارے جو غلطی ہوں گی تم کرے ہوں گے ایسا کیوں کرے ہیں تمہارے کو معلوم ہے تم کیسے ہیں میرے کو مہم آل دیس ٹھنگ پیرنٹس کنڈیم دے چائیل اور ایسا کونسیکوینس وہ جو ہے پیرنٹس سے شیر کرنا بند کر دیتا اس کے ساتھ کچھ واقعہ ہوا حادثہ ہوا یا اس کی کوئی مشکل ہے انہیں آ کے بتائیں گا تو فار اگزامپل پپا میرے کو ماتھ سمجھ میں نہیں آرہا کال اگزام ہے یہ بچہ بتایا پپا کیا ریکشن کیا ہونا ہمارے بچہ ہوا دیکھیں گے کیوں سمجھ میں نہیں آرہا میں آپ کو جن سے بھولو بھول کے ایک helping hand ہونا چاہیے نا مگر ردعمال کیا ہو اس کا реакشن کیا ہو بتاتاو میں آپ کو اجنے میرے میں آپ کو جن سے بھولو بھول کے میں آپ کو اگزموال آتھا وہ آپ آنٹی کی شادی میں سپٹمبر میں بس دن چلے گئے ماتیشن کو بھیجے آپ نہیں گئے دو میں مار دیا یہ سب کی آج ٹائم نہیں ہے آج ٹائم ہے بچہ کو پرابلم سمجھ میں نہیں آرہا آپ کیا کر سکتے ہیں اگر ہم بچہ کمیونکیٹ کرتے ہیں اس کو ڈانٹ رہے ہیں اس کو کرتیسائز یا کنڈم کر رہے ہیں تو بچہ کمیونکیٹ کرنا بند کر دیں گا تو سیسایٹ سے پہلے بھی کمیونکیٹ نہیں کریں گا تو ریدر دن ریٹنگ ای نوٹ شکریہ کمیونکیٹ کر سکتے ہیں چاہیٹ سے پہلے بند کر سکتے ہیں پہلے بچہ کمیونکیٹ کر سکتے ہیں تو بچہ کلیے وینڈو اپن ہونا چاہیے تو پہرنٹ کو سکنٹ چیز یہ کرنے چاہیے کہ وینڈو اپن رہنے چاہیے کمیونکیٹ کر سکتے ہیں جس میں وہ بچہ کی ہر بات سننے کیلئے تیار ہیں سننا میں یہ نہیں بل رہا ہوں کہ اس کا خوبل کرنا یا جو ہے بچہ بلدر آپ کا سپورٹ بیگ دلا دو سننا بل تو وہ نہیں ہے سننا تو چاہیے انہیں کیا بول رہا کہ کیوں بول رہا سپورٹ بیگ why he wants that تو سیکنڈ چیز جو یہ ہونی چاہیے کہ اس کو کمیونکیشن چینل اس کا اوپن رکھیں تیسرا اور سب سے ایمپورٹنٹ خاص طور پر مسلم کمیونٹی کے لیے سوسائیڈ کی جس طرح سے جو ہے تردید ہوئی ہے اپنے مذہر میں حرام جس طرح سے بتایا گیا ہے اس کو لے کر کھل کر باتانا چاہیے کہ کیوں حرام ہے تو یہ بچوں میں جو دینی تعلیم کا فوہدان یا گیات اگر ہو جائیں گا تو there is a very possibility that they may commit suicide یہاں تک بھی جو دیکھنے بھی آیا کہ خاصر بڑے ہیں تو سوسائیڈ کے تعلق سے جب بات کرتے ہیں تو بچے ہیں تو بلکل بات کرنا بلکل 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 یعنی تجھے خاموش بٹھا دیتے ہیں کہ اس بارے بات نہیں کریں گے سب پیرنٹن کے علاوہ what the role these institutions can play وہ school ہے college ہے بچوں کی ذہن سازی میں یہ institutions کیا رول پلے کر سکتے ہیں institutions کا یہ role ہے کہ وہ ایک اچھے سب سے اصل اس کے اندر جو رول پلے کرنے والے ہیں وہ teachers teachers کے اوپر ایک طبخہ ہوتا ہے جسے management کہا جاتا وہ اگر تیار ہو تو teachers کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سکولز management کو یہ چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے اس طرح کی سیشنز کا ایت امام کریں جس میں بچوں کو سٹرانگ بنانے کی بات میں اپنے workshops لیتا ہوں اپنے کالج میں بھی اور ایموشنل انٹیلیجنس کا بھی کس طرح سے ہم ایموشنل انٹیلیجن ہوں یعنی کہ غصہ اور ڈپریشن کو کس طرح سے برداشت کریں کیسے ابزارب کریں تو میں ایک چھوٹے سے workshop کا ذکر کروں گا ایک 40 سٹوڈنٹس سے میں انٹریکٹ کر رہا ہوں میں پوچھا ہوں سے کہ بچوں کو کس طرح سے بھی بچوں کو کس طرح سے بھی چالیس بچے ہیں اس میں دو بچے ہاتھ اٹھائیں شاید دو ہاتھ نہیں بھی اٹھائے ہوں جو دو ہاتھ اٹھائیں تو یعنی کہ چالیس بچوں کے ایک سیمپل میں دو بچے ایسے ہیں جو سوشائیڈ کرنے کے طالح سے سوچے ہیں اور اس کے بارے میں بولنے بھی تیار ہیں تو اس کے بیگ پرابلم تو پھر میں وہ مرکو معلوم تھا کہ ایسا ہے تو میں اڈرز بھی کیا ایشو کو میں ان کو بتایا وہ سٹوری بھی بتایا جو آپ کو میں بتایا تھا پھر میں سیشن کے بعد بھی ان سے پوچھا کے آپ کو کیا لگ رہا آپ صحیح کام کریں نہیں کر کے سوشائیڈ تو نہیں نہیں صحیح کام کریں کیونکہ لائف زندگی باقی ہے ابھی آگے باقی ہے تو ہمارا یہ رول ہے انٹیٹوشنز کا یا ٹیچرز کا کہ وہ لوگ سیشنز میں اپنے بچوں کو بولیں انکریج کریں ایسے ایسے ایسامل سنائے جہاں پر سوشائیڈ جو ہے پروبلیمیٹک رہاں فیملی کے لیے نگیٹیو بے میں اور ایسے بھی سنائے جس میں سوشائیڈ نہیں کر میں کی وجہ سے کیا کیا جو ہے بندہ پا سکا what he could have done what he has done etc etc جی اور سب سکول اور پولیس کے علاوہ یہ ہاتھ سے جو ہے workplace پہ بھی بھی کچھ میں بارل سیشن ہی یہ تیزن ہے سکشل عبیوز ہے یا منزل انیبیرنیس ہے تو workplace پہ جو ہاتھ سے ہوتے ہیں وہ وہ gossip issues ہے تو workplace پہ کیسا ایک ایسے ایمپورٹن ہے کوپنگ ایبیلیٹی کیا آپ کوپ کر سک رہے ہیں آپ کوپ کر سک رہے ہیں کوپ کر سک رہے ہیں تو کوئی بھی situation ہوں آپ کوپ کر لیں گے کوپنگ کے پیسٹی اگر نہیں ہے چھوٹی بار کوپ اس پیدانی کے لئے ہیں کسی بھی لیول پر کوپ اس پیدانی کے سک رہے ہیں گوسیپنگ کوپ کر سک رہے ہیں آپ کوک کر سک رہے ہیں ایک ہم کوپ کر سک رہے ہیں پہلے خود ہم اپنے اندر کوپنگ سکلز پیدا کریں دوسرا پھر اس کے بعد ہم بچوں کے اندر کوپنگ سکلز ڈالنے کے ممکن کوشش کریں دو طریقے سے ہونا چاہیے صرف جبان و جمعہ سے کچھ نہیں ہوتا اگر میں کوئی لیکچر رکھ دوں اس میں بلوں کہ کوپنگ کیسا کرنا چاہیے فائدہ نہیں ہونے والا ہے وہ تو بولنا ہی چھے وہ بولنا ہے وہ بنے بولے بھی تو بچے کبھی کبھی توجہ نہیں دیتے میرے کو ان کے سامنے اگزامپل سٹ کرنا ہے تو میں جب اگزامپل سٹ کروں گا اور پھر بولوں گا کہ کوپ کرنا ہے تو that goes in a very balanced way تو یہ چیز کرنے چاہیے ایلڈر سے جو رول پرے کریں گے ایک تو ماہول کے بنانے کے اندر ان کو اس سٹیویشن کو کیسا ہینڈل کریں کیسا کوپ اپ کریں اس کے اندر وہ ایلڈرز ہی ہے ایلڈرز ہی ہے ایلڈرز بھی کمیٹ کرتے ہیں مچھے اور مچھے اور جو لوگ ہیں جو سمجھ سکتے ہیں those who understand they have to do that ان کے اطراف جو لوگ ہیں جی ہاں جی ہاں بلکل 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 ان کا دائرہ ایس طرح سرکل آف انفلوئنس بولتے ہیں وہ سرکل آف انفلوئنس میں ہمارا کو کام کرنا ہے ہم میری فیملی ہے میری لیے سب سے ایمپورٹنٹ میری ریلیٹیوز ہیں میرا خاندان ہے میرا انسٹیوشن ہے میری بچے ہیں سوڈنٹس ہیں ٹیچرز ہیں یہ سب میرا سرکل آف انفلوئنس ہیں میں ان میں کام کر سکتا ہوں اور ان کو بتا سکتا ہوں اگر میں سرکل آف کنسن کے بارے میں سنچوں برازیل میں سسایٹیٹ بڑھ رہی ہے تو آئی کانٹو ایمپورٹنٹس ہیں میں اس کا ایکسامپل سکتا ہوں لیکن میری لیے کوئی فیملی ہے میں کچھ کر رہا سکتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ آئی شوڈ فوکس آن میں سرکل آف انفلوئنس دائرے اثر ہر شخص کو اپنے دائرے اثر میں کام کرنا چاہیے دائرے فکر میں کام نہیں ہوتا وہ بہت بڑا ہے اسی ہے فکر ہماری آسمانوں کے اوپر بھی فکر ہے یہ سب کو چھوڑکے ہم دائرے اثر میں کام کریں گے تو ڈاک صاحب کی بات کو ہم یہیں بلکل اس کو اختتام پہ پہنچاتے ہیں کہ آخر میں جو آخری نوٹ رہا ان کا وہ یہی ہے کہ جو ایلڈرز ہیں جو مچھیوں لوگ ہیں وہ ایسا ماہول کریٹ کرنا بچوں کے لیے یا ان کے آس پاس رہنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ خودکشی نہیں بلکہ وہ پرابلم کے سلیشنز کو خلاش کریں اس کو دیکھیں کہ زندگی زندگی کے جو مشکلات ہیں اس کا ڈٹ کر سامنا کریں اور آگے بڑھیں کوئی بھی مشکل ایسی نہیں ہے جس کو ہم ڈڈڈڈ کہیں کہ یہاں سب کچھ اب ختم ہو گیا ہے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بچوں سے بڑوں سے سب سے بھی یہی درخواست ہیں کہ زندگی کے آگے زندگی پر نظر رکھیں اور آج مشکلیں ہیں ہر مشکل کو حل ہونا ہے ایسی کوئی مشکل نہیں ہے جو آپ کو بلکل لے دو ہوئے گی فینانشل کرسس ہے یا امتحان میں ناکامی ہے سب کا ایک راستہ ہے زندگی کو ایک اور موقع ایک چانس سب کو دینا ہے گرنا ہے اچھنا ہے سنبھلنا ہے چلنا ہے یہی زندگی ہے جزاک اللہ Thank you سلام علیکم ورحمت اللہ ناکامی موسیقی